بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میرے چانل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوف سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہم سب کے رسک میں برکت دے اور ہمارے دسترخانوں کو وسیع کرے اور آپ کو ہمیشہ حسین اور جوان رکھے آمین سم آمین تو کون چاہتا ہے اپنے پارلر کے مہنگے مہنگے فیشل سے جان چھڑوانا اور اپنے بہت سارے پیسے بچانا تو جلدی سے حاضر ہو جائیں میں لائی ہوں آپ کیلئے ایک امیزنگ ریمیڈی جس سے آپ کو ملے گی اگدم کوریانس جیسی گلاس سکن یہ ریمیڈی ہوم میٹ ریمیڈی ہے جو کہ آپ کے سکن کو برائٹ کرے گی وائٹ کرے گی اور ساتھ یہ آپ کے سکن کو سوفٹ بنائے گی سو سب سے پہلا آپ نے کیا کرنا ہے کلین بول لینا ہے اور اس میں آپ نے لینا ہے دیسی گھی تو آپ نے ایک چمچ دیسی گھی لے لینا ہے اور یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں گھر والا دیسی گھی آپ کے پاس جو بھی ہو آپ نے وہ لے لینا ہے اچھا گھی میں یہاں پہ اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں میں ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے دیسی گھی لگانے سے آپ کی سکن پہ ایک بہت زبردست سا گلو آئے گا آپ کی سکن ہائیڈریٹ ہوگی تو اب یہ نہ سوچے گا کہ گھی لگانے سے سکن پہ چپ چپاہٹ سی ہو جائے گی عجیب سی سکن ہو جائے گی بلکل بھی نہیں آپ کی سکن اگدم سے سوفٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو گلو ہے نا وہ اتنا زبردست سا گلو آئے گا فیس کے اوپر کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک چمچ چاور لے کے ان کو پہلے واش کرنا ہے دو تین بار ان کو واش کریں دین آپ اس کو جو گھر میں ہم پانی پینے والا یوز کرتے ہیں نا فلٹر والا وارٹر اس میں آپ نے اس کو سوک کرنا ہے آپ نے اس کو آدھے ایک گھنٹے کے لئے سوک کر کے رکھ دیا اگر آپ اوور نائٹ کرنا چاہیں اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اپنے ہینڈ سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ چابلوں کا اور بھی تھوڑا سا ارک جو ہے وہ پانی میں آ جائے اس کے بعد آپ نے یہ جو رائس فلور ہے وہ گھی کے ساتھ ایٹ کر دینا ہے تو رائس فلور آپ کو بھی پتہ ہوگا ایک میریکل وارٹر ہے جی ہاں بالکل رائس فورٹر سکن کو برائٹ کرتا ہے وائٹ کرتا ہے ساتھ ہی ایک پیارا ساپ کے فیس پہ گلو لے کے آتا ہے سکن کی ایکنی کی پرابلمز کو ختم کرتا ہے پمپلز ڈارک سپورٹس ڈارک سرکلز کو بھی ریموف کرتا ہے تو یہاں پہ آپ نے دو چمچ کے قریب جو آپ کا وارٹر ہے وہ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے گرام فلور یعنی کے بیسن تو بیسن آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ زمانہ قدیم سے خوبصورتی کے لیے یوز کیا جا رہا ہے جیسے کہ پہلے کے زمانے میں کوئی فیس واش وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے تو جو ہماری نانیاں دادیاں وغیرہ ہوتی تھیں یا ان سے بھی پہلے والا زمانہ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ لوگ بیسن سے ہی اپنا مود ہوتے تھے اور اگر کسی کے سکن بہت زیادہ اوائلی ہے اس کے ہر وقت پیمپلز رہتے ہیں تو وہ سارے فیس واش کو ہٹا کے جسٹ بیسن سے اپنا مود ہونے سٹارٹ کر دے تو اس کو پتہ چلے گا کہ بیسن کی کیا امپورٹنس ہے بیسن آپ کی سکن پر نکھار لے کے آتا ہے گلو لے کے آتا ہے آپ کی رنگت کو بھی نکھارتا ہے آپ کی جو سکن کمپلیکشن ہے اس کو بھی برائٹن کرتا ہے برائٹن کرتا ہے ساتھ ہی جو کہ ڈبل سکن ٹون ہو جاتی ہے ہماری کہیں سے ڈا کہیں سے لائٹ یہ اس کو بھی ایون کرتا ہے سو آپ نے یہاں پہ ایک سے دو چمچ بیسن کے اس میں ایڈ کر دینے ہیں میں یہاں پہ اپنے فیس کے لیے ہینڈز کے لیے دونوں کے لیے بنا رہی ہوں آپ نے جتنا بھی اپنا بنانا ہو اس کے اکارڈنگلی آپ یہاں پہ اس کی کونٹیٹی کو رکھ سکتے ہیں اور جب بھی کوئی چیز فیس پہ اپلائے کریں ساتھ ہی اپنی نیک پہ بھی لازمی کریں ورنہا ایسا نہ ہو کہ چہرہ کسی اور کا لگے ہو اور نیک آپ کی کسی اور کی لگے ایسا آپ نے بہت ہی اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے جب تک یہاں میں مکسنگ کر رہی ہوں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جلدی سے جائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور فرینڈز اور فیملی میں بھی لازمی شیئر کیا کریں سو اب آپ نے لینا ہے لیمن اور لیمن کہ آپ نے اس میں دو سے تین کترے ایٹ کر دینے ہیں لیمن ہوتا ہے وائٹیمن سی سے بھرپور اگر آپ کی سکن کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو اب بھی آپ وائٹیمن سی کے لیے یہاں پہ اورنج جوس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اورنج کا جیسے کہ سیزن ہے تو اورنج جوس بھی آپ کی سکن کو دم سے گلو دیتا ہے اور وائٹیمن سی کی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے دین یہاں پہ ہم اس میں ایٹ کرنے والے ہیں آمنڈ آئل یعنی کہ روغن بادام بادام کا تیل بادام کا تیل آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے جس طرح کا موسم چل رہا ہے سکن کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں جتنی سکن کیر کر لیں لیکن اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہوگی یا آپ کی جو وہ ہے وائٹر کنزیومنگ ہے وہ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی سکن بلکل عجیب سی ہی رہے گی تو اپنے سکن کیر کے ساتھ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں پروپر ڈائیٹ لیں اور دن میں آٹھ سے دس گلاس پانی کے پیئیں تو آپ کے سکن پہ الگ ہی سا ایک نکھار آ جائے گا سو یہاں پہ ہمارا یہ فیس پیک ریڈی ہو گیا ہے بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اور اس کو اپلائے کس طرح کرنا ہے آپ نے پورے فیس پہ اس کو بہت اچھے سے اپلائے کر لینا ہے جس طرح سے ہم کلینزنگ کرتے ہیں ویسے آپ نے اس سے کلینزنگ کرنی ہے سو یہ آپ کا کلینزر بھی بن گیا یہ آپ کا سکرب بھی بن گیا اور یہ ہی آپ کا ماسک بھی بن گیا سو جی ہاں یہ آپ کو 3-1 ریزلٹس دے گا ریزلٹ دیکھیں بینا بلکل نہیں جائے گا اور اب آپ نے اس طرح اس کو اپلائے کر کے 20 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ جو ہمارے پاس رائس وارٹر بچا تھا اس کو ہم اپنے فیس پہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس سپری بوٹل ہے تو سپری بوٹل میں اس کو رکھ لیں اور اپنے فیس پہ سپری کر کے آپ نے بہت اچھے سے کلینزنگ کرنی ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد کلینزنگ آپ نے لازمی کرنی ہے اور پھر دیکھے گا کہ آپ کی جو سکن پہ مل کچیل ہے گندگی ہے وہ کیسے نکلتی ہے اور جو ڈائڈ سکن ہے آپ کی رنگت کو دبا دیتی ہے وہ دیکھے گا کیسے نکل جائے گی سو بہت اچھے سے آپ نے اس کو سرکولر موشن میں کلینزنگ کرنی ہے جہاں ڈاک ایریا ہے وہاں زیادہ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فائیف منٹس کے لیے اور چھوڑنا ہے دین آپ نے اس کو نارمل ٹیپ ووٹر سے واش کر لینا ہے اور یہاں پہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں سکن برائٹ ہو گئی وائٹ ہو گئی اور گلو تو بہت کمال کا لگ رہا ہے اور میں نے فیس پہ بھی اپلائے کیا تھا فیس کی سکن ایک دم سے سافٹ ہو گئی تھی اور بہت ہی پیارا سا گلو بھی آیا تھا سو اس رائی میڈی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا پیارا سا فیڈبیک کمنٹ باکس میں ضرور دیئے گا